پوٹیٹو سنیک کے ایسی ریسپی کی جو آپ نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کی ہوگی تو بہت سافٹ اور بہت یمی سے بنتے ہیں بہت ہی ڈیٹیشز ہوتے ہیں ایک بار ضرور ٹرائے کریں گا تو آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کی آکے چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں سب سے پہلے میں نے لیے آلو ہاف کےجی اور آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کی سکن ریموف کر دیتی تاکہ ہمارے ٹائم بچ جائے اور یہ جلدی سے پک جائے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے آلو گل چکے تھے میں نے نکال لیا ان کو اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے کون فلور پیالی بھڑ کے ہاف کےجی کے لیے اور یہاں پہ کوٹی بھی میرچ ہے ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ون ٹیبل سپون ریڈ چلی ہے پاورڈر ون ٹیبل سپون اور یہ ہے بلیک پیپر نمک ہسوزائی کا اور ایک گرین چلی کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا باقی سونسٹس اور کیچپ جو ہیں ہمیں نیکس سٹیپ میں کام آئیں گے آلو کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے ان کو آپ نے بہت اچھے سے میش کر لینا ہے اس کے اندر کوئی گیری کوئی بھی باقی نہ رہیں کوئی موٹا آلو اس میں نہ ہو تو یہ دیکھیں ہم جو ہے آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہم نے اس کے اندر جو ہم ساڑھے سپائسز ایڈ کر دیں گے اس سپائسز آپ نے ساڑھے ایڈ کر دینا ہے سوائے کیچپ اور سوسس کے یہ ہم نے نیکس سٹیپ کیلئے رکھنے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ساڑھے مسالے آلو آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں کہ آپ کو مکسٹر ہو جائے تو یہاں دیکھیں ہمارا سب کچھ مکسٹر تائر ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے توarah سے دیکھتے ہیں یار ساتھ میوں میں کوئی گرم کروں کے لیے تو کہ آپ کوئی اچھے سے گرم ہو جائے تو یہاں آپ نے اتنا ساں لینا ہے آپ نے آلو کو بنا کر رکھا ہے نیکسٹر اگر آپ کو بڑا بڑا تو آپ بڑا بھی لے سکتے ہم اس کی کو اچھے سے گول کریں گے اس کے بعد گول کرنے کے بعد ساائیٹوں سے آپ نے اچھی اب ہلڈے Mortal آپ نے ایک بوٹل لے لینی ہے اور بوٹل کو جو ہے آپ نے اس مکسٹر کے اوپر رکھ دینا تو یہ آپ کا اچھے سے شیپ بن جائے گا باقی سارے بھی آپ نے اسی طریقے سے تیار کر لینے آپ اس کی شیپ جو ہے بڑی رکھ سکتے ہیں مجھے اتنی ہی شیپ چاہیے تھے اس کے بعد جو ہے ہم نے آئل جو گرم کیا وہ ہوگا اس کے اندر جو ہے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اچھے سے میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تیز آنچ پہ اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو آپ نے اس کی جو فریم ہے چولے کی وہ آپ نے میڈیم رکھنی ہے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اس کو آئل میں رکھنا ہے اور تھوڑی سے گیپس رکھنا ہے تاکہ یہ آپ اس میں لگ کے ٹوٹ نہ جائے اسی طرح آپ ایک کر کے سارے آئل میں رکھتے جائیں گے آئل آپ کا گرم ہو اور آنچ آپ کی میڈیم ہو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے اس میں رکھ دیئے تھے آئل کے اندر اور جو ہیں دو مٹ کے بعد میں ان کی سائٹ چینج کر دوں گی بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں یہ بہت نازک ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے آرام سے اور پھر آپ دیکھیں گا کہ کتنے مزے کے اور یہ ٹیسٹری بنتے ہیں ریسے بھی ضرور ٹرائے کریں گا اگر چینل پہ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ جس کو شیئر کر دیجئے تو یہاں پر دیکھیں میرے سارے تیار ہو گئے ہیں اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر دوں گی اور ہم اس کے بعد چلیں گے اس کے نیکس سٹیپ کی طرح یعنی کے سوس بنانے کے لیے تو یہاں دیکھیں میرے بلکل بن کے تیار ہو گئے نیکس سٹیپ میں ہم میں نے لیا ہے آلیو ون ٹیبل اسپون اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی کیچپ اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے اپنے باقی سوس چیلی سوس سویا سوس اور ون ون ٹیبل اسپون اور ایک میٹ پکائیں گے ایک میٹ پکانے کے بعد جو ہے ہم نے جو سنیک تیار کیے اس کے اوپر ہم نے یہ سوس ایڈ کر دینا ہے تو یہ لیجئے جناب ہمارے تیار ہیں مزے کے پوٹیٹو سنیکس ویڈ سوس کے بہت ہی ریلیشز اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اگر آپ اس کو سوس کے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو آپ ویڈاوٹ سوس صرف کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہے پھر ملتے ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نہے کے بات